پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے اذکر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں اذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو ایسی چیز جو کسی کی یاد دلائے ایسی نشانی جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے اسے کہتے ہیں اذکر اب اس کو مثال سے سمجھیں گے میرے ہاتھ میں ایک بال پوائنٹ ہے سپوز میرے کسی دوست نے آج سے دس سال پہلے مجھے یہ بال پوائنٹ گفٹ کیا اور میں نے اپنی علماری میں کسی سیف مقام پہ اسے رکھ دیا دس سال کے بعد اچانک جب میں نے وہ علماری کھولی یا علماری کا وہ والا پورشن کھولا اور وہاں مجھے بال پوائنٹ نظر آیا تو اس بال پوائنٹ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دوست یاد آ جائے گا آئے گا کہ نہیں جس نے یہ گفٹ کیا ہوگا تو یہ بال پوائنٹ میرے لیے ذکر ہوگا یاد دلانے والا اس دوست کی جس کا یہ گفٹ ہے اسی طریقے سے یہ قرآن حکیم اذکر ہے دی ریمیمبرنس دی ریمائنڈنگ اللہ کی یاد دلانے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں توحید جبلت میں رکھ دی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اور اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو اہد لیا تھا سورة العراف کے اندر آتا ہے جو مسئلہ تقدیر کے لیکچرز میں میں نے بڑی ڈیٹیلز ہے مسئلہ نمبر 103, 104, A, B, C میں بیان کیا ہے ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے تو اس اندر کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے ان کو چھیڑنے کے لیے کہ لوگ حق کی طرف مائل ہو یہ کتاب نازل ہو یہ ہے اذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بے شک ہم نے ہم ہی نے اس اذکر دی ریمیمبرنس دی ریمائنڈنگ الٹی میٹ یاد دلانے والی گارڈ کی یاد دلانے والی کریئیٹر کی یاد دلانے والی اس سپریم بینگ کی یاد دلانے والی اس الٹی میٹ روتھ کی یاد دلانے والی اس سپر ریچرل ایجنسی کی یاد دلانے والی کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اچھا اسی طرح سے سورہ قاف کی آخری آیت میں پرٹیکلر لی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور ظاہرہ آپ کے ذریعے سب کو فَذَكِّرْ بِالْقُرْعَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو جس کی نیچر مسخ ہو چکی ہے جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اگر ایسے شخص کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ حق ہے تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے یہ کہیں گے ہم پر جادو ہی ہو گئے جب جس نے نہیں ماننا دل بیمانت ہے اجتاں تیر اگر دل بیمانی پر ادھرا ہوا ہے تو بڑے لیم ایکسکیوزز انسان جو ہے وہ کھڑ لیتا ہے جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے بہت دلائل موجود ہے تو اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اس قرآن کے ذریعے فضائلِ عمال کے ذریعے نہیں فضانِ سنت کے ذریعے نہیں الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں چودہ ستارے کے ذریعے نہیں ایک قدر لیلہ میں باقی چھڑ دیں فضائلِ عمال جو بند مقبہ فکر کی کتاب ہے فضانِ سنت برلوی مقبہ فکر کی الرحیق المختوم جو ہے وہ اہلِ حدیث مقبہ فکر کی ہے اچھی کتاب ہے لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں اور چودہ ستار اہل تشیعوں کی کتاب ہے ان کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھنکی سے ٹرے ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن بولیوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاش غلطیاں ہوں عقیدِ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں لکھی ہوئی ہوں ظاہر انسانی کوشش ہے ان کتابوں کو گلی گلی اٹھا کر پھرنا اور اس کے ذریعے دعوت کرنا اس سے ہمیں اختلاف ہے دعوت تو تبلیغ سے نہیں ہے اور اسی کا کلائمیکس آپ دیکھ لیں سورة الانعام کی آیت نمبر انیس ہے ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر فور جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پر مل بھی جائے گا سب کو اس کی انیس نمبر آیت اس کی ٹاپ پہ ہم نے یہ آیت لکھی ہے وَأُوحِيَا إِلَيَّ حَادَ الْقُرْآنِ لِأُن ذِرَكُمْ بِكْ وَمَن بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی در سناوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے در سنایں الرحیق المختوم کے ذریعے فضائل عمال کے ذریعے فضان سنت کے ذریعے چودہ ستارے کے ذریعے نہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کے ذریعے در سنایں اور پھر مولیوں نے یہ جو دھکوصلہ مچایا ہوا تھا کہ نہیں بڑا مشکل ہے سمجھ نہیں آسکتی یہ ہے وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورة النجم میں کمس کم چار دفاعی آیت نازل فرمائی پھر بھی اگر کسی منوس کو یہ یقین نہ آئے تو اس کی اپنی نوست ہے سورة النجم کی آیت نمبر سترہ ہے بائیس ہے بتیس ہے چالیس ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا اس آذذکر کو مولوی نے ترجمہ ہی اس کا تبدیل کر دیا ہم نے قرآن کو یادہانی کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا وہ یادہانی کا مطلب ہے نصیحت جیسے کہ کسی کو یاد کروانا گیا تم نے یہ غلطی کیے تو لیکن انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تاکہ دو مطلب ان کے مدرسے بھی چلتے رہیں اور لوگ کے بچوں کو حافظ بناو یہ ہے اس میں لکھا جائے کہ ہے کوئی یفظ کرنے والا تو یادہانی مراد ہے ہے کوئی نصیحت کرنے والا یہ یادہانی لفظ ہے یاد کرنا نہیں ہے ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ اس کی اپرابریئی ٹرانسلیشن بنے گی ہماری اردو کی لنگویسٹک میں لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے اور ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی تو کہتا ہے کہ یہ قرآن دیز ڈیٹنا پڑنا گمرا ہو جاؤ گے کیونکہ اس سے یہ سو فیصد یقین ہے بلکہ اب میں اس میں تو یہ نپال میں بھی اردو چکے سمجھی جاتی ہیں مجھے تو پوری دنیا سے ایمیز آتی ہیں تو آج کل نپال میں زلزلہ بھی آئے بھائی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائیں وہاں بھی مسلمان بھی بچانے بڑے پریشان ہیں جو بھی انسان ہیں ہم تو ہر انسان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ایمیز آتی ہیں وہاں بھی مولوی جو ہے وہ اسی طرح سے ڈرین ہے بریلوی دو بندی اہل ادیش شیہ آپ حیران ہوگے میں دو ہزار چار میں چائنہ گیا اوفیشل ٹور کے اوپر اپنے آفیس کی طرف سے وہاں مجھے حیرانگی چائنہ کے اندر بھی مسجدیں اسی نام پر ڈوائیڈ ہیں بریلوی دو بندی اہل ادیش شیہ اندازہ کرو ایک کٹی وٹی مسئیبت ہے یعنی کہ جو گمراہ ہی ہمارے سب کانٹینٹ میں پائی جاتی ہے نا انڈیا پاکستان میں یہ پھر ایکسپورٹ ہوتی پوری دنیا کے اندر یعنی یہ اچھائی کے اعتبار سے بھی ایکسز ہیں اور ایکسز آف ایول بھی یہی ملک ہیں پوری دنیا کے اندر جو گمراہی کے لیے ایکسز بنے ہوئے ہیں تو یہاں سے گمراہی جو ہے وہ بار ایکسپورٹ ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے اور میں نے الحمدللہ بڑی محنت کر کے سال ہا سال کی محنت کے بعد ایک رسرچ پیپر اس پر لکھا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر رسرچ پیپر نمبر فور ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں نے اس کا نام ہی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن یعنی یہ قرآن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے یہ آپ کی دعوت ہے یہ آیت پھر میں نے ٹاپ پہ لگائی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے یہ قرآن اس لیے وعی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤ جس تک بھی قرآن پہنچ جائے تو یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے الحمدللہ تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے ان کو اپنا امام ماننے والا پھر وہ اسی کتاب کے ذریعے تذکیر کرے گا نصیت کرے گا اور پھر وہ جو میرا رسرچ پیپر نمبر فور ہے اس کو میں نے الحمدللہ دو گھنٹے میں خود یہاں پر ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا آج سے تقریباً تین چار سال پہلے یومِ عرفہ کی رات چونکہ یومِ عرفہ ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا تھا تو اسی نسبت سے ہم نے یومِ عرفہ کی رات میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا اور آپ حیران ہوں گے اس کو میں نے نام دیا ہے مسئلہ نمبر ایک ہمارے جتنے لیکچرز ہیں پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشیوز کو اڈریس کیا ہے قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے اب اس طرف آ جائیں کہ یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے تو کچھ میں نے پہلے بھی ڈسکیشن کی کہ اگلی انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھی تو رات زبور انجیل ٹیمپر ہوئیں انجیل کے بعد تو آل صلی اللہ علیہ وسلم آگئے باقی کتابیں جب ٹیمپر ہوئیں تو انبیاء اکرام آتے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دور کر دیا کرتے تھے اب چونکہ قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا اگر خدا نہ خاستہ قرآن ٹیمپر ہو جاتا پھر ہدایت کے لئے دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہتی چونکہ ہمارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت کی وجہ سے مَاقَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمْ مِرِجَالِكُمْ مَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِيِّينَ قیامت تک کے لئے ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی قیامت تک کے لئے زندہ ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے موجزے آپ کے بہت ہیں لیکن دعوی نبوت جس موجزے پر ہے وہ یہ کتاب ہے کیوں آج کوئی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے آسا کو اجدہ بنا سکتا ہے میں کہتا ہوں امام کعبہ کے ہاتھ میں پکڑا دے چاہے وہ پوپ بیٹھا ہے جو ویٹیکن سٹی میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دے یا اسرائیل میں بیٹھے ہوئے کسی پریس کے ہاتھ میں پکڑا دے وہ آسان جو ہے وہ سامب نہیں بنے گا یا اجدہ نہیں بنے گا تو موجزہ آزد موسیٰ کے ہاتھوں تک تھا آج کرشن ہمیں عیسیٰ علیہ وسلم کی مردہ زندہ کرنے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے لیکن ہمارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ قرآن چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے وہ آج بھی موجزہ ہے چاہے اس زمانے میں کسی کے پاس تھا یا آج تھا اس وقت شائری عروج پر تھی قرآن حکیم سن کر شائروں نے اپنے کلام پھاڑ دیئے آج سائنس اپنے عروج پر ہے اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلس سائنس کے خلاف ہو ہائپوتیسیز تھیوریز کی بات نہیں ہوئی اسٹیبلس سائنس کے اسی لئے وہ ڈاکٹر مورس بکائل جو فرنچ سرجن تھے مسلمان ہوئے ایٹیز میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس اور انہیں ثابت کیا ہے کہ بائبل میں سائنٹیفک فارس موجود ہیں اور وہ سائنٹیفک غلطیاں قرآن میں موجود نہیں کیونکہ بائبل ٹیمپرڈ فارم میں ہے قرآن حکیم محفوظ حالت میں پھر وہ مسلمان بھی ہوئے اس قسم کے کئی اور بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے یہ قرآن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اس لئے میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی ہمارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذابِ استیصال جو اللہ کی طرف سے قوموں کو حلاق کیا جاتا تھا رسولوں کا انکار کرنے پر کبھی چنگھاڑ کے ذریعے کبھی توفان کے ذریعے کبھی سمندر میں غرق کر کے ہمارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا کافروں پر اور اس کا کلائمکس پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور میں دیکھا رومان امپائر بھی گر گئی پرشین امپائر بھی گر گئی یہ بیسیکلی وہ عذابِ استیصال تھا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا اور اس کا ذکر سورة توبہ اور سورة الانفال میں موجود ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کی خصوصیت بلکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی تو اس لیکچر کا نام ہے قرآن اور قتال ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات مسئلہ ممبر 85 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بلکل اس طریقے سے ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے تینجبل فارم میں فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والا موجزہ آپ کا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی ویڈیو آج نہیں دکھا سکتے تھے چوتہ سو سال بعد یہ موجزہ ہے سٹیبلیس سائنس ہو چاہے کوئی اس کی عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے اسے پڑے یہ الحمدللہ موجزہ ہے اس میں غیبی خبریں موجود ہیں اس حوالے سے تین آیات بڑی اہم ہیں وہ آپ نکال لیجئے اپنے یہ گروہ علی قرآن پاک میں پارا نمبر اکیس کا پہلا پیج نکال لیں کروس ریفرنس کے طور پر تاکہ میں یہاں پر ہی اس کو اڈریس کر دوں کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ اس کو یہاں پر اڈریس کر دیا جائے پارا نمبر اکیس کا پہلا صفحہ ہے سورت الانقبور آیت نمبر اٹالیس سے لے کر ففٹی ون تک آپ کے پیج پر چار سو تین نمبر صفحہ ہے اس کے بالکل سینٹر میں آپ پہنچیں آیت نمبر فورٹی ایٹ وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب چار سو تین نمبر صفحے کے سینٹر میں وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب مل گیجئے آیت احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کتاب میں سے کوئی شہ پڑ نہیں سکتے تھے یعنی آپ کا مرزہ تھا کہ آپ امی تھے اللیٹرٹ یہ آپ کا مرزہ تھا ہمارے کیس میں اگر کوئی اللیٹرٹ ہو تو اس کی خامی ہے ڈاکٹر عبال کا شاعر ہونا خوبی ہے ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہونا خامی ہے وما علمناہ الشیعر وما یم مغیلا انہوہ الا ذکر وقرآن مبین ہم نے اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کہنا سکھائی نہیں ہے یہ قرآن حکیم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے وَلَا تَخُطُّهُ بِي يَمِينِكَ اور ام حبوظ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ اپنے دائے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْدِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے یہ بہت بڑا بہت زیادہ کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آدھا کہ یہ سے نوٹس بھی نہیں آپ نے نوٹ کیے اور اتنی ٹینیس ڈیٹیل تک واقعات جو تورات اور انجیل میں ٹیمپرڈ فارم میں تھے ان کی صحیح فارم یہاں پر موجود ہے خدا نہ خاصتہ اگر آپ نے تورات اور انجیل سے چوری کیے ہوتے جیسا کہ آج کل بعض کرسٹینز کہتے ہیں کہ کاپی ریٹس کا مقدمہ کر دیتے تو ان سے پوچھیں کہ تورات اور انجیل میں وہ تو اتنی دی بہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اگر ہمارے نبی نے وہاں سے نکل کی ہوتی تو یہ باتیں وہ کیوں نہ یہاں پر نکل ہوتی ہیں اور کتنی سینٹیفک غلطیاں موجود ہیں وہ کیوں نہیں نکل کر لیں تو یہ آپ نے خود نہیں لکھی آپ کا مورزہ تھا بل ہوا آیاتم بینات فی صدور اللذین اوت العلم بلکہ یہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں سائنز ہیں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے دلوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِ آیَاتِنَا إِلَّا ظَالِمُونَ اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظالم ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل ہوا یہ آیت قرآن میں بار بار آتی ہے کافر کہتے ہیں موجزہ وہ موجزہ کہتے تھے بھی تم کہتے ہو مردے زندہ کرنا تو زندہ کر کے بتاؤ تم کہتے ہو اسمان پر چڑھنا تو ہمارے سامنے چڑھ کے بتاؤ ہمارے سامنے نہرِ روان کر دو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں وہ نو موجزات ہیں جو مانگتے تھے فیزیکل فنومن آف نیچر کو توڑنے والے ٹینجبل فارم میں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اے نبی فرما دیجئے موجزے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور بے شک میں تو ہوں صرف در سنانے والا تمہیں آخرت کے بارے میں بتانے والا میرے اختیار میں کوئی موجزہ نہیں ہے کیا ان کے لئے یہ موجزہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے یہ ہے وہ آیت جو ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے یہ ہے ثبوت سورة الانکبوت آیت نمبر فیفٹی وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَا تُمْ مِنْ رَبِّهِ وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَا تُمْ مِنْ رَبِّهِ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا بے شک ہم نے فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر در سنانے والا اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا نَزِلْنَا عَلَيْهِكَ الْكِتَاب کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر کتاب نازل کی گئی ہے یُتْلَا عَلَيْهِمْ جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتَوْ وَذِكْرَا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس کتاب میں ہے رحمت اور نصیحت اس کے لیے جو بات ماننا چاہے جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے ذکرہ نہیں ہے جو ماننا چاہے اس کے لیے ذکرہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ وہ آیت مبارکہ تھی کروس ریفرنس کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واحد موجزہ ہے اور سینٹیف ایفیکس کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کا بھی ایک لیکچر ہے اس قرآن گارڈز ورڈ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار گھنٹے کی ویڈیو ہے کسینا سیشن بھی ہے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا بارالآخر میں میں یہ دو تین حدیثیں اس حوالے سے بیان کر دوں قرآن حکیم کے موجزہ ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے ویسے یہ حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر ایک میں بھی بیان کی ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے اور مجھے اللہ نے وحی کا موجزہ دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ چونکہ یہ موجزہ بڑا ہے تو قیامت والے دن سب سے زیادہ متابعین میری ہی امت سے ہوں گے میرے پیروکار زیادہ جنت میں جانے والے ہوں گے کیونکہ یہ موجزہ سب سے بڑا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفقل لے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا اس موجزے کی وجہ سے سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفحے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گی کیوں؟ قرآن کی وجہ سے اور اس کو تو ہم نے آج دیکھ لیا گیارہ سفتمبر دو ہزار ایک کے بعد پرنس ٹاور کے اٹیک کے بعد جو کافروں نے اسلام کو ملائم کیا اللہ تعالیٰ نے کیسا اسلام کا غلبہ فرمایا صرف نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز پلس یورپین لوگوں نے قرآن حکیم کو انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کر لیا نیگٹیو نیئے سے پڑھا اللہ نے ہدایت دے دی یہ آج ہمیں سمجھا رہے کہ میرا موجزہ وہی کا موجزہ ہے دیکھیں کہ ایسے سر چڑھ کے یہ موجزہ بول ہے ہمارے مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں ہوئے اس موجزے کی وجہ سے ہوئے ہیں اور 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آئے امریکن صدر دو دفعہ رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جیو کو انٹرویو دیا میں نے خود یہ ان کے ارفاظ سنے ہیں اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اور یہ predict کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک اسلام supersede کر جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں یہ خودکش حملے کرنے کے اور عام انسانوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے ٹر جائے انسان مسئلہ نمبر 86 میرا سن لیں آپ کافر کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے اسلام میں ویسے ہی supersede کر جانا ہے جتنی تحصیل سے پھیل رہے ہیں انتظار تو کر لیں وہاں تو true democracy ہے جب اس مسلمانوں کی تعداد بڑھ دے گی تو حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی یہ اس طریقے سے cold war ہے جو مسلمان win کرتے جا رہے ہیں اس لئے تو وہ آئے دن یہ بلوس کارٹون چھام دیتے ہیں تاکہ پبندیاں لگائیں اب پچاس لاکھ کے قریب مسلمان تقریباً فرانس میں ہیں انہوں نے وہ ایک حملہ ہوا اس کے بعد وہ ایک تماشا شروع ہو گیا اور پھر اب ان مسلمانوں پر سختی شروع ہو گئی کیوں کو ڈیپ آرٹ بھی وہ کر دیں گے اور اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں گے وہ تو چاہتے ہیں جب وہ کہنے نا کھیر دینے ساڑھے نال منڈا مار کے ٹردن کسی طریقے کوئی ایسا بانہ کرنے نا جینا تو جان چڑھائیے کیونکہ اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں تو اسلام نے ویسے ہی سپرسیڈ انشاءاللہ کر جانا ہے صحیح مسلمانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود انجیٹ کیے جائیں وہ تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں اور گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو یہاں بھی کتاب اللہ اسی طریقے سے حجت الودا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں اس میں فاضح الفاظ ہے میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے ہاں المستدر للحاکم میں ہے کتاب اللہ اور سنت اور سنت بھی قرآن میں ہی داخل ہے کیونکہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی اسی طریقے سے پھر مسلم شریف میں چار حدیثیں جو غدیرِ خم کی موجود ہیں ان میں بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ ایکسکروسیف سہی مسلم میں چھہزار دو سو پچیس سے لے کر چھہزار دو سو اٹھائیس تک کتنے زبردست الفاظ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اس سے آگے الفاظ کیا ہوں قرآن کی تعریف میں غدیرِ خمد سے بہترین کوئی اور عدیس نہیں ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت پڑھو اس قرآن کو اللہ کی محبوط صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں ڈراتا ہوں تین دفعہ آپ نے فرمایا کیونکہ آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کے امت آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا علی کو تکلیف دیں یا سیدنا حسین بن علی کو مظلوماً شہید کیا ہم کسی سے بھی اس معاملے میں اگری نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں انہی کی محبت کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائیں اور اسی حوالے سے ایک آخری حدیث بڑی امپورٹنڈ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مدفع کن علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں آپ کی وفات والے چپٹر کتاب المغازی میں ہے چار ہزار چار سو ساٹھ رمبر یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا یہ بالکل آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے چھاسی ہجری میں فوت ہوئے جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے حضرت علی سے اکثر حدیثیں عبداللہ بن ابی اوفہ نے روایت کی ہیں بڑی عمر انہوں نے پائی ہے تو سیدنا تلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بخاری اور مسلم دونوں میں اور سیدنا تلحہ میں کتاب المغازی میں جو چپٹر ہے وفات النبی والا اس میں یہ حدیث موجود ہے چار ہزار چار سو ساٹھ اپنے منحج پہ بھی ہم نے لکھی رہے ہیں غدیر خم کی حدیث بھی اور یہ والا عصہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ سیدنا تلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا کسی کے لئے وسیعت کی تھی تو انہوں نے کٹیگوریکل ڈنائے کیا کہ اللہ کے مغازی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے وسیعت نہیں فرمائی تھی نہ ابو بکر کے لئے نہ عمر کے لئے نہ عثمان کے لئے نہ علی کے لئے البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی اس پر عمل کرنے کی وسیعت کی تھی اس لئے میں کہتا ہوں یہ وسیع رسول جو ہے دراصل وہ کتاب اللہ ہے یہ خلیفہ تو رسول ہے قیامت تک کے لئے اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لینا وسیع رسول یا رسول اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا جو پوری امت کے لئے ہو کہ صرف صحابہ ہی آپ کے امت ہی تھے ہم نہیں ہیں قیامت تک آنے والے تو ہم تک بھی تو وسیع پہنچے نا اگر آپ کسی انسان کو وسیع بناتے تو موت تو اس کو بھی آ جانی تھی دو سال بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے بارہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے اور تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً چودہ سو پچیس سال گزر چکے ہیں تیرہ سو پچیس سال کیونکہ سو سال بعد ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے تو وہ آخری صحابی فوت ہوگئے اگر صحابہ وسیع ہوتے تو ان کو بھی موت آنی تھی وسیع اور خلیفہ وہ ہے قیامت تک کے لئے آپ کا خلیفہ آپ کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ ہے یہ قرآن حکیم بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ یہ حفاظت ہے قیامت تک رہے گی لوگوں نے بڑی سازشیں کی لیکن الحمدللہ اس سازش میں ناکام رہے مسلمانوں میں بڑے فرقے بنے اختلافات ہوئے لیکن اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ جس نے بھی اختلاف کیا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا الحمدللہ کوئی ایسا اختلاف اسٹیبلش اس وقت موجود نہیں آج غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یہاں پوری دنیا میں قرآن کا کوئی ورجن ہی نہیں ہے ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن 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 یہ حفاظت جو اللہ نے فرمائی یہ ٹیکسٹ کی ہے جہاں تک اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر ہے تو اس میں یقیناً تحریف کر دیے لوگ ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے مدد مانگتے ہیں اور نیچے تفسیر میں لکھا ہوتا ہے حضرت علی سے بھی مانگ لیں شیخ عبدالکان جنانی سے بھی مانگ لیں تو تحریف کر دی کے نہیں قرآن کے ٹیکس کی نہیں کی ترجمہ کی نہیں کی مفہوم کی کر دی لیکن یہ تحریف جو ہے یہ ہمارے لئے کوئی نقصان دے نہیں ہے بلکہ اس تحریف کے ایسے مولویوں کا پردہ اور چاک ہو رہے ہیں اس لئے میں نے ایک جملہ یاد رکھئے گا کہ چاہے آپ کو کڑوا لگے کہ قرآن حکیم کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے مسلمان کا لیاوہ معنی معتبر نہیں ہے مسلمان پری ڈیٹرمنٹ ریزرٹس کے ساتھ چیزوں کو پڑھتا ہے اس کو اگر یہ آیت بتائی جائے نا یا کنستائین کہ صرف تیری ہی مدد مانتے ہیں غائب میں مدد کیلئے تجھے کو پکارتے ہیں اسے فور خیال آتا ہے اتنے ترے بابے تو یا علی مدد بھی کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بابے جو ہیں یا شیخ عبدالقال جنانی مدد بھی کہتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا پائی تو اپنی کبرنوں رو انہوں دی کبرنوں کو رونا ہے تو اپنی فکر کر لیکن ایک غیر مسلم میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کو یہ آیت پڑھائیں اور اس کو بعد اس کو کہیں کہ یہ یا علی مدد بھی ثابت ہے وہ کہے گا نا بھائی یہ ثابت نہیں ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں ہم جو اہل سنت کے عقائد بیان کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اگر ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم میں جو طریقہ ہے تو ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں وہاں رکھیں کہ یہ مسلمانوں کی اہل سنت کی بنیادی دو حدیث کی کتابیں ہیں تو آپ ہمارا فیصلہ کریں کہ نماز کون صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں ہنفیشہ حفی مالکی ہنبلی یا کتاب و سنت کے مندل پر چلنے والے لوگ کون صحیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے غیر مسلم کیا فیصلہ کریں گے وہی لوگ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں جو سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا ہے مسئلہ نمبر ستر اے اور ستر بی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور اس کا پارٹ بی ستر بی رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو اس قرآن کا وہی فہم موتبر ہے قرآن حکیم کا وہی معنی موتبر ہے جو ایک غیر مسلم لے گا وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزرنٹس کے بغیر عربی کا لے گا آج تک عربی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکہ سے زندہ رکھی ہوئی ہے یہ عربی جو زندہ ہے اس کتاب کی وجہ سے باقی دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کی اوریجنل جو جس زبان میں انازلی وہ زبانیں ابھی موجود نہیں ہیں یا ان کے پاس کتابیں اس فارم میں موجود اس طریقے سے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین